اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام ناظرین وزیراعظم عمران خان نے اپنے تمام سیاسی مخالفین ناکدین اور اپوزیشن رہنماوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ماضی میں جو ان پر ایک الزام لگایا جاتا تھا ٹیکس چھپانے کے حوالے سے ٹیکس کم دینے کے حوالے سے آج جو ایف پی ایر کی جانب سے ٹیکس ڈائریکٹری علاقین اسمبلی کی جو ٹیکس تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے جو وزیراعظم عمران خان کا نام جو ہے وہ اپنے تمام جو سیاسی مخالفین ہیں ان میں سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں ان کا نام شامل ہے ان کے جو مخالفین جو سیاسی بڑے بڑے نام ہیں اپوزیشن کے وہ ان سے ٹیکس دینے میں بہت پیچھے نظر آئے آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں خبر تو آپ تک پہنچ چکی ہوگی شام چھے بڑے یہ ٹی وی سکینوں کی زینت بھن چکی تھی ہم تمام اس تفصیلات کا تذکرہ کریں گے اس ویڈیو میں کہ عرقین اسمبلی میں وہ کون سا نام ہے جس نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا وفاقی کبینہ میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں سے کون پہلے نمبر پر ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ ٹیکس کس عرقین اسمبلی نے دیا اور سب سے دلچسپ بات کے وزیر اللہ پنجاب جو سب سے بڑا صبح چلا رہے ہیں انہوں نے ٹیکس کتنا دیا اس کے علاوہ چند عرقین اسمبلی ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ ہونے کے برابر ٹیکس دیا نہ ہونے کے برابر باوجود اس کے کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ الیکشن کمپین میں ہزاروں نہیں لاکھوں بھی نہیں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجودے ٹیکس تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ بڑی حیران کن تفصیلات ہیں اس کا تذکرہ کریں گے اور ایک عرقین اسمبلی ایسے بھی ہیں جنہوں نے چند روپوں میں ٹیکس دیا چند روپوں میں چند روپوں میں ٹیکس دیا یہ سب سے دلچسپ بات ہوگی جس کا ہم تفصیلاً اس ویڈیو میں تذکرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا یہ یوٹیوب چینل نئی سوچ کو سبسکرائب نہیں کہ ان سے ریکویسٹ ہے کوئی اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکیں جی تو ناظرین ایف بی آر کے طرف سے جو عرقین اسمبلی کے ٹیکس تفصیلات وہ جاری کر دیا گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم تذکرہ کر لیتے ہیں جی وزیراعظم عمران خان کا جن پر الزام بھی تھا ماضی میں جو اپوزیشن کے ناقدین ہیں وہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ ٹیکس چھپاتے ہیں کم ٹیکس دیتے ہیں لیکن اس تفصیلات نے اس ایف بی آر کے ان تفصیلات نے اس اپوزیشن کے تمام تر جو الزامات ہے اس کی تردید کر دی ہے جی وزیراعظم عمران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف چیرمن پیپرز پارٹی بلاول بٹو زرداری سابق صدر آصف علی زرداری سے بھی زیادہ ٹیکس دینے والے جو ہیں وہ بن کر سامنے آئے ہیں وزیراعظم عمران خان کے جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں جو ٹیکس انہوں نے پے کیے ہیں وہ ہے جی اٹھانوے لاکھ روپے اٹھانوے لاکھ ٹیکس دے کر ان کا نام جو ہے اپنے سیاسی مخالقی میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد نام آتا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا جنہوں نے بیاسی لاکھ روپے ٹیکس دیا اس کے بعد نام آتا ہے جی چیرمن پیپرز پارٹی بلاول بٹو زرداری لگزنی لائف سٹائل ہونے کے باوجود جو ان کی ٹیکس تفصیلات ہیں وہ صرف پانچ لاکھ پینتیس ہزار روپے انہوں نے ٹیکس ادا کیا سابق صدر آصف علی زرداری جنہوں نے صرف بائیس لاکھ روپے ٹیکس دیا اب باری آتی ہے جی وفاقی کبینہ میں سب سے زیادہ ٹیکس کس نے دیا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں سے ہیں جن کا نام ہے وہ ہے جی وزیر خزانہ شوکت ترین جنہوں نے ٹیکس تفصیلات کے مطابق سب سے زیادہ دو کروڑ پر ٹیکس ادا کیا ان کے بعد ہے جی نام وفاقی وزیر حماد عزر صاحب جن کی ڈیٹیلز ہیں جی ایک کروڑ اسی لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ ادا کیا اس کے بعد نام ہے جی وفاقی وزیر اور سربرا انسی او سی اصد عمر صاحب اور وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم جنہوں نے بیالیس بیالیس لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا اور مسلمی کاف کے رہنما مونس الہی جو وفاقی قبینا کا حصہ ہیں انہوں نے بھی پینسٹھ لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا ان کے بعد نمبر آتا جی پرویز خٹک صاحب کا وفاقی وزیر دفاع ہے بارہ لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے دس لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پانچ لاکھ ستامن ہزار پہ ٹیکس ادا کیا وفاقی وزیر فواد چودری نے ایک لاکھ چھتیس ہزار وفاقی وزیر خسرو بختیار ایک لاکھ سے زائد انہوں نے ٹیکس ادا کیا گنڈا پور نے صرف ستاسٹھ ہزار پہ ٹیکس ادا کیا اس کے علاوہ مراد سعید نے چھاسی ہزار پہ ٹیکس ادا کیا یہ وفاقی قبینا کے وہ نام تھے جن میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں سے شوقت ترین ہیں اور سب سے کام ٹیکس دینے والوں میں سے زرتاج گل ہیں ان کے علاوہ اگر بات کریں عراقین اسمبلی کے جن کا تعلق پاکستان تحریک کے انصاف میں سے ہے ان میں سے اور جو پورے کے پورے عراقین اسمبلی ہیں ان میں سے بھی سب سے زیادہ ٹیکس دینے کہ پورے جو نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی کے عراقین میں سے سب سے زیادہ جو ٹیکس دیا ہے وہ ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک کے انصاف سے ہی ہے وہ ایمینے ہیں نجیب حرون صاحب جنہوں نے چودہ کروڑ روپے ٹیکس دیا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سینیٹر سیفولہ عبدو جنہوں نے چھے کروڑ روپے ٹیکس دیا اس کے علاوہ سینیٹر طلحہ محمود نے تین کروڑ بائیس لاکھ سے زائد جو ہیں وہ روپے ٹیکس دیا اس کے علاوہ سالیہ محمود شیخ فیاض نے دو دو کروڑ روپے ٹیکس کی جو ہیں وہ ادائی کی اب بات کر لیتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں کی اپوزیشن رہنماؤں میں پاکستان مستملی کے نون میں جو سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے جی وہ تو شہباز شریف ہیں جنہوں نے بیستی لاکھ روپ ٹیکس دیا اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز ہیں انہوں نے اکہتر لاکھ روپے ٹیکس دیا اس کے علاوہ شاہد خکان عباسی جو ماضی میں الزامات لگایا کرتے تھے چیلنج کیا کرتے تھے وزیراعظم عمران خان سے کہ وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں عمران خان سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں حالانکہ عمران خان کے جو اساسے ہیں وہ زیادہ ہیں ان کے کم ہیں یہ بڑے ریکارڈ پر چیزیں بھی ہیں شاہد خکان عباسی بارہا کہہ چکے ہیں وزیراعظم عمران خان سے متعلق کہ وہ ان سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن جو ایف پی آر کی تفسیرات ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق شاہد خکان عباسی نے اٹالیس لاکھ روپے ٹیکس دیا اس کے بعد خورم دستگیر صاحب ہیں جنہوں نے اکانوے ہزار روپے ٹیکس دیا اس کے بعد احسن اقبال صاحب پچپن ہزار ٹیکس دینے والوں میں سے ہیں اور مریم اورنگ زیب صاحبہ جنہوں نے انتالیس ہزار روپے ٹیکس دیا اب جو بات کر لیتے ہیں جی وزراء اعلیٰ صبحوں کے وزراء اعلیٰ جس میں سے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں سے نام ہے جی مراد علی شاہ وزیر اللہ سندھ جنہوں نے انیس لاکھ اکیس ہزار پر ٹیکس ادا کیا اس کے بعد بلوچستان کے وزیر اللہ عبدالقدوس بنزیجیو دس لاکھ سے زائر ٹیکس ادا کرنے کے ساتھ ان کا دوسرا نمبر ہے محمود خان چیسٹھ ہزار ٹیکس دینے وزیر اللہ خیابر پختون خواہ ہیں اور سب سے دلچسپ سب سے بڑا صبح چلانے والے لیکن جو ٹیکس ادا کرنے میں سب سے پیچھے ہیں ان کا نام ہے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار جنہوں نے صرف اور صرف دو ہزار روپے ٹیکس ادا کیا یہ وزراء اعلیٰ کی ڈیٹیلز ہیں وزراء اعلیٰ میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں مراد علی شاہ اور سب سے کم بہت کم ٹیکس دینے میں وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کا صرف دو ہزار پر ٹیکس دیا اسی طرح سپیکر جو صوباری اسمبلیوں کے سپیکر ہیں اس میں سب سے زیادہ پنجاب کے سپیکر پرویز علائی نے ٹیکس دیا نو لاکھ بتیس ہزار پہ خیبر پختونخواہ کے سپیکر مشتاق گنی نے سات لاکھ چھبیس ہزار پہ ٹیکس دیا سندھ کے سپیکر اسمبلی نے آغا سراج درانی سات لاکھ تیرہ ہزار اور بلوچستان کے سپیکر جان محمد جمالی نے چھ لاکھ چھاسی ہزار پہ ٹیکس ادا کیا اب اس مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو سب سے دلچسپ ہے کہ تمام جو عرقین اسمبلی جس میں صوبائی بھی ہیں جس میں قومی بھی ہیں اس میں اٹھاون قومی اسمبلی کے جو عرقین اسمبلی ایسے ہیں کہ جن کا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہیں جس طرح ہم نے انٹرو میں بات کی کہ ایم این اے ایم پی ایز کے جو جب الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو انتخابی مہم پہ جو کھرچہ آتا ہے وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نہیں وہ کروڑوں میں آتا ہے تقریبا لیکن اس کے باوجود بھی جو عرقین اسمبلی کے ٹیکس ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس میں فیفٹی ایٹ یعنی کہ صوبائی اور نیشنل قومی اسمبلی کے ٹوٹل ملا کر اٹھاون عرقین اسمبلی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک ہزار روپے جو ہے وہ ٹیکس جمع کروایا ہیں اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جن کے ٹیکس جو ہیں جو مالی لحاظ سے بڑے مصبوط ہیں لیکن جو ٹیکس ادائیگی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اس کے علاوہ جیم ایمکی ایمز کی سینیٹر خالدہ عطیب جن کے جو ٹیکس ہے وہ صرف چند ہزار نہیں بلکہ صرف چند روپے ہیں یعنی کہ تین سو پندرہ روپے رکے ذرا اس کے بعد ایک اور بھی نام ہے جو جن کی جو ٹیکس ادائیگی ہیں صرف چند روپوں میں ہیں وہ نام پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے سنگر سے صوبائی نشیست پی پی اٹھتر سے وہ کامیاب ہوئے تھے دوہزار اٹھانہ کے نشیست سے چواریس ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے اور اپنے جو حریف ہیں ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا تقریباً چالیس ہزار کی لیڈ سے وہ کامیاب ہوئے تھے ان کی جو ٹیکس ڈیٹیل ہیں جو انہوں نے ٹیکس پیک یا وہ صرف دو سو پچاس روپے ہیں اس طرح یہ پوری نشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں سب سے کم ٹیکس دینے والوں میں سے جن کا نام ہے وہ سنگر سے ایم پی اے علی غلام ہیں جنہوں نے صرف دو سو پچاس روپے ٹیکس دیا یہ ساری تفسیرات ہم نے آپ کے سامنے رکھیں ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی جو ڈیٹیلز ہیں ٹیکس ڈائیکٹری سی وہ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے اللہ حافظ